دنیا بھر میں مشہور و معروف شربت روح افزا ان دنوں چرچہ میں ہے دراصل روح افزا سے ملتا جلتا ایک نام دل افزا ہے آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہسار بیس میں لیبورٹیز کمپنی نے دل افزا شربت بسنس شروع کیا تھا جسے لے کر شربت روح افزا نے اعتراض ظاہر کیا تھا ان دونوں کے بیچ کا معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچا تھا جس پر سپریم کورٹ نے لیبورٹیز کمپنی کو دل افزا شربت بنانے پر روک لگا دی واسیوں کے دل افزا شربت بنانے پر روح افزا نے بھی اس سے معاملے پر گزشتہ سال فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ روح افزا ایک پاپولر برینڈ ہے اور اس سے ملتے جلتے والے نام سے شربت نہیں بیچا جا سکتا ہے اسی طرح کا پروڈکٹ بیچنا ٹریڈ مارک سے جڑے رولز کے خلاف ورسی مانا جائے گا ہائی کورٹ نے بھی اس سے شربت کو بیچنے پر روک لگا دی تھی واسیوں کے روح افزا 117 سال پرانا شربت ہے اور آج بھی لوگوں کی پسند بنا ہوا ہے